اسلام علیکم ویلکم بیک ماری یوٹیوب چینلز یا ایلیو انفرمیشن دوستو اگر آپ پاکستان نیوی میں کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل میں جانا ہے وہاں پہ جا کر لکھنا ہے جو آئین پاک نیوی تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو سامنے ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے والا جو آپشن ہے جو آئین پاک نیوی پہ تو اس پہ آپ نے جب کلک کیا تو یہ ان کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب نیچے کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویلکم ٹو پاک نیوی ٹھیک ہے جی تو ہم نے تو فارم فیل کرنا ہے اس لئے ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پہ اگر آپ ایڈ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے اوپر یہ ایڈ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ایڈ بھی تسلی سے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ایڈ پڑھ کے پھر ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جیسٹریشن فارم جو ہے یہ فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو فارم آپ کے سامنے شو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں سب سے چیز جو پہلی ہے وہ ہے کہ آپ نے پوسٹ کون سے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں فیلہ ٹیکنیکل کر دیتا اب جب آپ یہ چیک کریں گے تو اوپر انہوں نے ساری چیزیں بتائی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے عمر کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے آپ کا جو کوئی چیسٹ کت وغیرہ یہ کتنے شاری جیٹیل یہ ہے آپ نے پہلے پڑھ کے تب جا کے نیچے باقی چیزیں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی اگر سروس کینیڈیٹ ہے یعنی اگر سیویلین پہ اگر کوئی سروس والے ہیں تو وہ اپنے سروس والے پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ایڈوکیشن کے متعلق اگر میٹرک سائنس جو ہے اس کے نمبر آپ کے کتنے ہیں پھر ٹوٹل نمبر کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بورڈ یونیورسٹی یعنی کون سے بورڈ سے ہی کی ہے ٹھیک ہے تو اور انہوں نے بتایا ہے کہ پیسٹھ فیسٹ نمبر آپ کے ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فل نیم آپ نے لکھنے جو آئی ڈی کارڈ والا آپ کا نیم ہے وہ آپ نے لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد سی این آئی سی آپ نے لکھنے ٹھیک ہے یعنی شناختی کارڈ نمبر وہ آپ نے لکھنے اور نیچے انہوں نے بتایا ہوا کہ ڈیش دے کے ویسے آپ نے لکھنے اس کے بعد فادر نیم آپ نے لکھنے اس کے بعد فادر نیم کے بعد فادر کا سی این آئی سی لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میل یا فی میل وہ اس کے بعد ڈیٹ آف برت آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سی این ایسی والی ہونی چاہیئے اس کے بعد ہائٹ آپ کے کتنی ہے وہ آپ نے ہائٹ لکھنی ہے اس کے بعد جی آپ میریڈ ہیں یا سنگل ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد جی ریلیجیس اسلام یا نان مسلم جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے آپ کا جو فرق ہے سنی شیعہ الادی جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے کہ اس کے بعد آپ شہر سے ہیں یا دہاز سے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد راسуры آپ کا کون سا ہے تو یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا اس کے بعد یہ دومی سائل کس جس ٹرک ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کا sip کیونکر آپ کو پوسٹ ہے وہاں對ress لکھنا ہے آپ نے جس پہ آپ کو پوسٹ یعنی مل سکے ٹھیک ہے اس کے بعد موبائل نمبر آپ نے اپنا لکھنے لیے کنورٹ نمبر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے نوازے کا ہے کہ اس پہ ہم ایسے میں سینڈ کریں گا تو یہ اون بھی ہونا چاہیے اس کے بات ٹیلی فون نمبر اگر ہے تو وہ لکھ دیں ای میل ایڈریس لکھنے اس کے سیلیکشن سینٹر اب سیلیکشن سینٹر آپ نے جو آپ کے نزدیکی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک مرتبہ آپ کر دیں گے تو پھر یہ چینج نہیں ہوگا اس لیے آپ نے اس کو تسلی سے کرنا اس کے بعد جی آپ سب میٹ فارم کر سکتے ہیں سب میٹ فارم کیا تو میں نے تو کوئی چیز فیل نہیں کی تھی تو اس لیے کوئی چیز شو نہیں ہوگی لیکن کیا شو ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے جہاں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے تسلی سے فیل کر کے جب آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا اوپر سب سے شو ہو جائے گا نام اور اس کے بدفادر نم سی این ایسی موبائل نمبر اڈریس بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں جب شو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو کنفرم کرنا جب آپ کنفرم کر دیں گے تو آپ کو فارم سب میٹ ہو جائے گا اگر کوئی چیننگ کرنی ہے تو آپ یہاں سے کینسل کر کے دوبارہ کر سکتے ہیں اگر نہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی ساری چیزیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کنفرم کر دیں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو سامنے یہ ایک سلیپ آپ کی شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پہ اوپر تصویر نہیں لگی ہوگی کیونکہ ہم نے تصویر اس میں لگائی نہیں ہے باقی ساری چیزیں اس پہ موجود ہوگی وہ آپ نے تصویر سے چیک کر لینا ہے اب اس میں جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹ لیٹ آپ کو نہیں دی ہوگی یہ ٹیسٹ لیٹ تقریبا بہتر گھنٹے بعد جو ہے آپ کی سلیپ پہ آتی ہے تو اس لیے جب یہ ٹیسٹ شو ہو جائے گی تو سب آپ نے یہ سلیپ جو ہے نکال لینے اور نیکے انہوں نے چیزیں کچھ بتائی ہوئی ہیں کچھ فیس وغیرہ سی این ایسی وغیرہ یعنی جو کچھ آپ نے لے کے جانا ہے وہ آپ لازمی پڑھ لیں اور یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے لازمی لے کے جانا ہے یعنی فیس وغیرہ بھی لے کے جانا ہے سی این ایسی بھی اور باقی ڈومی سیل وغیرہ یہ چیزیں آپ نے لازمی لے کے جانا ہے یہ یعنی جب ڈیٹ رو شو ہو جائے گی تو یہ سلیپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ لے جانے ویڈیو پسند ہے